بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے انشاءاللہ دوستو آج ہم آپ کے خدمت میں ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا موضوع ہے ہمیشہ باوضو رہنے کے فوائد چلیے جانتے ہیں وضو کے فوائد کے بارے میں نمبر ایک تمہاری رسک و روزی میں اضافہ ہوگا حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو بھی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکت زیادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لے نمبر دو امام صادق علیہ السلام دوسری جگہ پر فرماتے ہیں دوسری حدیث میں فرماتے ہیں جو کوئی وضو کرے اور تولیے سے آزائے وضو کو خوش کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اور اگر کوئی وضو کرے اور پھر انتظار کرے تاکہ اس کے ہاتھ اور اس کا چہرہ خوشک ہو جائے تو اس کے لیے تیس نیکیاں لکھی جائیں گی نمبر تین تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوشش کرو کہ پاک و صاف اور باوضو رہو تاکہ خداوند عالم تمہاری عمر میں اضافہ فرمائے نمبر چار باوضو سونا عبادت ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی باوضو سوئے اس کے لیے بستر مسجد ہو جاتا ہے اس کو تمام رات عبادت کا ثواب ملتا ہے اور اگر کوئی بغیر وضو کے سوئے تو اس کا بستر اس کے لیے قبر بن جاتا ہے اور وہ مردار کی مانند ہو جاتا ہے یہاں تک کہ سورج چلو ہو جائے نمبر پانچ باوضو موت شہادت کی موت ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر شب و روز باوضو رہ سکتے ہو تو رہو یہ کام انجام دو چنانچہ اگر تم باوضو دنیا سے چلے گئے تو یہ موت جو تمہاری ہوگی شہادت کی موت ہوگی نمبر چھے قیامت میں باوضو رہنے والوں کے چہرے نورانی ہوں گے مرسل آزم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فردہ قیامت خدا مطال میری امت کو باقی تمام امتوں کے درمیان اس حال میں محشور کرے گا کہ دنیا میں وضو کرنے کی خاطر ان کے چہرے سفید اور ان کی پیشانیاں نورانی ہوں گی دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ایک کاوش پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ